اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید کرتی ہوں بہتر ہوں گے انشاءاللہ عالم دین سے شادی کرنے کے فائدہ آشکل کی لڑکیوں کا مجاز اس طرح ہے کہ اگر ان کے نکاح کے لئے کوئی عالم یا داری والا دندہ لڑکتہ عجیز بھی کیا جائے تو وہ منع کر دیتی ہے کہ ہمیں مولانا اور داری والوں سے شادی نہیں کرنی یعنی ہیرو ٹائپ لڑکا چاہیے شاید انہیں مولاناؤں کی خوبیہ اور ان کے ساتھ شادی کرنے کے فائدہ عالم نہیں ورنہ وہ اپنے لئے عالم لڑکے کو ہی پسند کرتی اقلمن لڑکیاں ہمیشہ نیک اور دندار لڑکے ڈھونتی ہیں اور مولانا عالم دین سے شادی کرنے کے فائدے نیک صالح عالم دین جہیز کبھی نہیں مانگتے اپنی بیویوں کو مکمل طریقے سے ان کا حق ان کا حق کو پورے بجا ڈالتے ہیں اپنی بیویوں کو بہت خوش رکھتے ہیں اپنی بیویوں سے عزت اپنی بیویوں کے عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کچن میں کاموں میں بھی ہاتھ بٹواتے ہیں اور تھوڑی چہروں پہ اداسی دیکھتے ہی ان کے لئے خوشیوں ڈھوننے شروع کر دیتے ہیں انہیں ہر حال میں خوش رکھتے ہیں اور وہ ہر کسی کے سامنے نہیں لاتے وہ ہر کسی سے پردہ کرواتے ہیں اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہے اور خوش رہے وہ ہمیشہ اپنی بیویوں کو مالک کے طرح اور شہزادیوں کے طرح زندگی گزارنے کا ساتھ دیتے ہیں اور اسی طرح ان میں شامیر بھی ہوتے ہیں ان کے آغاز قدم کو بھی آگے رکھواتے ہیں وہ شیطان کی نیوالہ نہیں بناتے عالم دین کی بیوی معاشرے میں الگ ہی شان ہوتی ہے سبھی عورتیں عالم دین کی بیوی سے بہت عدب سے پیش آتی ہیں عالم دین اپنی بیویوں کو ہر جگہ ایک الگ پہچان بنواتے ہیں موسیقی موسیقی